بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا تھاٹک اسلام چینل کی طرف سے شب برات کے متعلق ایک اور بہت اہم ویڈیو لے کر میں حاضر ہوا ہوں جس کے اندر ہم تین چیزوں کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ شب بیداری کرنے والے پر جنت واجب ہوتی ہے لیلت القدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات کی رات ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی پانچ راتوں میں شب بیداری کرے گا اس کے لئے جنت واجب ہوتی ہے ان میں سے ایک شب برات بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی یعنی شب برات میں دعا رد نہیں ہوتی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی یعنی ضرور قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک شب برات بھی ہے تیسری بات شب برات کی دعا کونسی ہے وہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس رات نفل نماز کے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اعوذ بعفوکا من عقابکا اعوذ برزاکا من سختکا اعوذ بکا منکا جل وجہکا لا احصی سناءن علیکا انتکما اسنیت علا نفسکا اعوذ بعفوکا من عقابکا اعوذ برزاکا من سختکا اعوذ بکا منکا جل وجہکا لا احصی سناءن علیکا انتکما اسنیت علا نفسکا یہ شب برات کی دعا ہے پھر جب صبح ہوئی تو میں نے اس دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا حد عائشہ فرماتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کو سیکھ لیں اور دوسروں کو بھی سکھا دیں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو سکھائی اور کہا کہ اسے سجدے میں بار بار پڑھوں تو لہذا یہ دعا شب برات میں ہمیں پڑھنی چاہیے اور شب برات کی دوسری فضیلت ہمیں یہ معلوم ہوگی کہ شب برات کے اندر دعا رد نہیں ہوتی یعنی ضرور قبول ہوتی ہے تو ہمیں شب برات کے اندر دعائیں بھی مانگنی چاہیے اور تیسری بات ہمیں اس سے یہ معلوم ہوئی کہ شب بیداری کرنے والے پر جنت واجب ہے جو شب برات کی رات کو شب بیداری کرے یعنی ساری رات جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرے تو اس پر جنت واجب ہے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین